موسیقی موسیقی میں ہوں فروشیل گویدی ٹیز ایک ٹی وی یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے ترکی پسندوں کا انسان دوستوں کا اس کو سبسکرائب کریں اور ریگولر دیکھیں موسیقی 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 میں تنویر زمان خان ٹیز ایٹ کے ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارے ساتھ جو خاص مہمان ہیں وہ محترمہ ڈاکٹر نور زہیر صاحبہ ہیں جو کہ ہندوستان کے اندر ان کا ایک بائیں بازوگی سیاست کومنسٹ مومنٹ کے ساتھ ان کا ایک لنک اور فیملی کے اعتبار سے ڈاکٹر سجاد زہیر جو کہ روشنائی اور ان کا ترقیب سند مصنفین اس حوالے سے ان کا ایک بڑا نام ان کی صاحبزادی ہیں اور ان کا اپنا بہت سارا کانٹریبیشن ہے یہ ایک آرٹس بھی ہیں انہوں نے کچھ ڈرامے اور ان کو بہت ساری چیزوں کی ایک ہدایت کاری بھی کی شاید کوئی چھبیس پچیس چھا چھا بیس ڈرامے آپ نے کوئی وہ ان کے اندر ڈائریکشن دی ان کا ایک ترقیب سند سوچ کے ساتھ اور ایک ترقیب سند مومنٹ کے ساتھ ایک گہرا لنک ہے آج ہم ان کے ساتھ خاص طور پر اس لیے بھی ان کو آج دعوت دی کہ ریشن ریولیشن جو کہ لینن کی قیادت میں روس کے اندر انیس سو ستارہ کے اندر جو انقلاب آیا اس انقلاب کو آج ایک سو تین سال ہو گئے اکٹوبر کے اندر ہی اس انقلاب کو اکٹوبر ریولیشن بی کا کہا جاتا ہے تو ہم اکٹوبر کے مہینے میں اس حوالے سے بھی ڈاکٹو صاحبہ سے بات کریں گے کہ اس وقت جو انقلاب برپا ہوا وہاں پہ جس نے پوری دنیا کی سیاست کو پوری دنیا کے سیاسی منظر کو چینج کیا جس نے ایک تقسیم کی ایک ورکنگ کلاس کے اندر اور حکمران کلاس کے اندر اس کے مہرکات اور اس وقت جو ریولیشن برپا ہوا لینن کی قیادت میں کومنسٹ پارٹی نے اس کو لیڈ کیا اس کے اندر کیا چینجز آئیں انقلاب کے بعد اور انقلاب سے پہلے کا جو زار روز تھا اس کے موٹے موٹے خد و خال اس کے کیا تھے کہ جنہوں نے وہاں کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ انقلاب کی طرف جائیں اور پوری ریاست کا تختہ جو ہے وہ اُلٹ کر اپسائیڈ ڈاؤن ہو جائے اور ایک نئے ایک نئے سسٹم کے اندر لوگ داخل ہوں اس کے حوالے سے ہم آج ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے ڈاکٹر نو زہیر صاحبہ بیلکم ٹو زہ شو تھانکیو بیری میلی فکر کمین اللہ السلام بہت مہربانی آپ کے آنے کی آج ہمارا جو فورمیٹ ہوگا وہ ہم زیادہ تر میرا خیال ہے ہم کچھ اس کو بات چیت کے انداز میں رکھیں گے تاکہ ہمارا جو ایک لوگوں کے ساتھ جو ایک آگہی ہے وہ ایک طرف ہندوستان کی پولٹکس اور پاکستان کی پولٹکس اس حوالے سے بھی ہو لیکن ہم اس کو ایک بین القوامی پورے ایک بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں دیکھیں گے کہ رشیان ریولیشن کے ساتھ اس وقت رشیان ریولیشن جب آیا تو کیا تھا اس حوالے سے وہاں پہ کیا چینجز آئیں اور وہ چیزیں سب کانٹیننٹ میں اندر وہ کیسے شفٹ ہوئیں کہ وہاں پہ انجمن ترکیسان مصنفین بھی بنی اور وہاں پہ کومنیسٹ پارٹی بھی بنی اور وہ تمام ایک حالات اس طرف ڈفٹ ہوئے کہ وہ ایک ترکیسان مومنٹ ایک بقاعدہ ایک پریلل مومنٹ کے طور پہ وہاں پہ وجود میں آئی اس بارے میں آپ کچھ بتائیے اور آپ اس حوالے سے کوئی تھوڑا سا ایک انٹروڈوس کرائیے پھر ہم اس کو بات کو آگے بڑھائیں دیکھیں تھوڑا سا تو پس منظر سمجھنا ضروری ہے کہ روس میں حالات جو کہ وہ ایکنومکس کے لحاظ سے خواتین کے لحاظ سے مزدوری ملنے کے لحاظ سے ہر طرح سے بہت خراب اور کوشش یہ چل رہی تھی کہ جو ایمپرور ہیں تھے اس وقت انہوں نے اور ان کے والد صاحب نے جو ان سے پہلے ایمپرور تھے انہوں نے ازار تھے انہوں نے پوری طرح سے قیودل سسٹم کو پیدا کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے پرنسلی سٹیٹس بن گئی تھی اور وہ اپنے منمانی ٹیکس لگاتے تھے کبھی بھی زمین ہڑپ لینا کبھی بھی زمین سے بداخل کر دینا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتنا ہوا نہیں تھا لیکن جتنا ہوا تھا اس پہ قبضہ کیوبیل لورڈز کا ہی تھا جو وہی اپنی پولیسیز چلا رہے تھے جو وہ زمین پہ چلا رہے تھے تو کوئی وکنگ ہارز لیمیٹید نے کے سولہ گھنٹے کے قریب دن ہوتا تھا جس میں مصدوروں کو کام کرنا پڑتا تھا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ایک طرح سے مجھے بنی کہ لوگوں کی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں تبدیلی چاہیے اب تبدیلی تو کئی جگہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہاں کے لوگ تبدیلی کی خواہش شکتے ہیں لیکن کوئی ارگنائز پارٹی سامنے نہیں ہوتی جو اس تبدیلی کو ایک طرح سے بڑھاوا دے سکے اور اس تبدیلی کو لاسکے اور یہ بھروسہ دلا سکے عوام کو کہ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ تبدیلی ممکن ہوگا ہے بولشویق پارٹی نے یہ کوشش کی اور تبدیلی لائے آپ کو معلومی ہے کہ ان سے پہلے منشویقس بھی ایک طرح کا انقلاب فروری میں کر چکے تھے جو منشویق پارٹی تھی لیکن لینڈین بولشویقس کے تھے اور انہوں نے یہ اسی وقت اعلان کر دیا تھا فروری میں کہ یہ ناکامیاب انقلاب ہے یہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے لوگ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اور وہیں ہوا کہ دو ڈھائی مہینے کے اندر ہی لوگ بسیلوجن ہونے شروع ہو گئے اس سے اور وہ بولشویق پارٹی کی طرف مونے لگے لینڈین کا کارنامہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی مارکس نے تھیوری کے لیبل پہ لکھا وہ اس کو پریکٹیکل کیسے کر کے دکھا جائے صرف انقلاب میں لینڈین نے خود اس چیز کو درج کیا ہے کہ انقلاب کا کام انقلاب آجاننے کے بعد شروع ہوتا ہے تو وہ جو کام چلتا رہا اور ہوتا رہا اسی نے ہی ستر سال اس انقلاب کو زندہ رکھا اور لوگوں میں اس کی مقبولیت بنائے رکھا لینڈین اپنی پہلی سپیچ جو دے رہے ہیں اس سے کافی کچھ یہ ساف ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح کا سویٹ یونین چاہ رہے ہیں اور کس طرح کی ضرورت وہ تین باتیں خاص کر کے کہتے ہیں پہلی یہ کہ عورتوں کے حق جو ہیں وہ سب کے برابر کی جا رہے ہیں مردوں کے برابر کی جا رہے ہیں وہ آپ کو کم در نہ سمجھیں جو وہ قومیں تھیں جن سے سلیو ذاتے تھے سر ذاتے تھے ان کو فوراں آزادی دی جائے گی اور ان کے حقوق برابر ہوں گے مزدوروں کو ان کی ضرورت کے حساب سے یعنی سوشلیزم کی طرف جو پیلا خدم بڑھایا گیا ان کو ان کی ضرورت کے حساب سے سالری ملے گی نہ کہ یہ کہ وہ سولہ گھنٹے کام کریں اٹھارہ گھنٹے کام کریں اور تب بھی ان کا دھر نہ چلے یہ جو تین چار چیزیں پوراں جو تبدیلی ہوئی اس سے لینین کو بہت سپورٹ بھی ملا اور وہ اس کی ایکوز بہت دھر تک باہر گئے اب یہ اپنے آپ میں ایک حسطوریقل فیکٹ ہے کہ انیٹڈ ٹکڈم نے اس وقت ایک حملہ کرنے کا ارادہ دیا تھا کہ یہ کیسے عوام کی حکومت آگئی اور ہم حملہ کریں گے اور اس سرکار کو گرا دیں گے اور یہاں کے جو شپ شپس کے ورکرز تھی باکس میں جو غلام یا مزدور کام کر دیتے ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم آپ کے ہتھیار چڑھائیں گے انہی شپس پہ کیونکہ وہاں پہ ہماری سرکار اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سرکار بہا پہ کرایی جائے تو یہ مزدوروں کا یہ مارکس کا نارا ضرور تھا دکھایا لینے نے اور سپورٹ پوری دنیا سے آیا سپورٹ پوری دنیا سے آیا تو زہر ہے پوری دنیا پہ اثر بھی پڑا اور ہندوستان میں اور ساؤت اسیا پہ تو بہت ہی اثر ہوا کیونکہ ہم لوگ پولنی بھتے انگریزوں کے تو ہم لوگوں کے اوکر دوھری مارکی ایک تو ہمارا اپنا فیوڈل سسٹم تھا جو ہمیں موری طرح سے کچل رہا تھا اور دوسری طرح یہ تھا کہ کلونین رول انگریز تھے جو ہم لوگوں کو چوچ رہے تھے اس لئے وہاں پر ہندوستان میں کم نیس پارٹی بننا 1925 اور اس کے بعد پھر 1936 میں پروگریسی رائیٹرز اسوسییشن کا طرف مصنفین کا خائم ہونا 1922 میں انڈین پیپل جو 1917 میں روس میں ہوا سوڑی یونیون میں ہوا پر پھر جس طرح سے وایٹ رشا کے باہر یوروپین رشا کے باہر وہ پھیلتا گیا انکلا اور ایشن سٹیٹس اس میں شامل ہوئی دوسری سٹیٹس اس میں شامل ہوئی جو اپنے چھوٹے چھوٹے رول سے پرنسس سے آزادی چاہ رہے تھے وہ شامل ہوئی اور وہ ٹریٹی سائن ہوئی جو 1924 میں جو 82 تقائم رہی کہ لوگ ساتھ ملیں گے اور سوویٹ یونیون کی بخائد شکل بنی اس نے اپنا بہت اثر ڈالا کہ مل کر کے الگ الگ مذبوں کے لوگ الگ رنگت کے لوگ ساتھ رہ سکتے الگ زبانے بولنے ساتھ رہ سکتے ہیں اور ایک بڑا مل بن سکتا ہے جو ایک ساتھ کام کر سکے ایک ساتھ برل پاور میں خود کو تبدیل کر سکے اور اتنا تبدیل کرے کہ پھر 40 میں آ کر کہ وہ سب سے خترناک جو پوری دنیا پر حاوی ہے اس کو چنواتی دے اور ہرائے یہ جو ساری مومنٹ بنی ریشیا سے شروع ہوئی پھر اس نے زائرہ دنیا پہ سرماید رانہ ساری دنیا کے اندر ایک اس نے اپنا امپیکٹ کیا ہم اس کو سپیسفک رکھیں ہندوستان کے حوالے سے ہندوستان میں آپ نے بتایا کہ وہاں پہ جو ایک ترکیستان مصنفین اس کا ایک سارا سلسلہ ہوا ڈراما سوائیٹی بنی اور وہاں پہ آرٹ کے حوالے سے بہت سارا کام بھی ہونے لگا یہ سارا سلسلہ ایک ریشین ریولوشن کی ایک دین تھا جو اسی کا تسلسل تھا ہندوستان کے اندر اس کے اثرات آئے ہندوستان ریشتہ لے رہی ہیں یا یہ ریشین ریولوشن جو اس وقت جہاں کے ملیٹنسی اور جبر کے ساتھ زور کے ساتھ پارٹی کی طاقت کے ساتھ کلاس کو الٹنا اور ایک نیا مزدور کا اقتدار برقرار کرنا کائم کرنا کیا ہندوستان کے اندر جو کام سمجھتی کہ اسی ترہ کا تسل ریوائز ہوا ہے وہ نظریہ اس طرح سے نہیں اس طرح کا تو نہیں ہے میں یہ نہیں کہ ریویزن ہوا ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایک طریقی سمجھداری میں تقدیلی آئی ہے بخت کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج اس طرح سے دیکھئے ایک شپ ایک توپ داغری ہے جسے یہ انعانسمنٹ ہیں کریملم کے یہ آج ممکن نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا آج کے دور میں جس اس لئے ضروری ہے کہ اس کی ریزن جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ گرانا نظام کے اندر ایک وائلنٹ طاقت زیادہ آگئی ہے ان کے اندر تشدد پسندی کا سلسلہ زیادہ آگیا ہے اس وجہ سے ہے یا ورکنگ کلاس بہت ویک ہے اس وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے نہیں ورکنگ کلاس اس سے سے تو ویک نہیں ہے جو جلوس نکلتے ہیں چودہ پندرہ دن پہلے جو کسانوں کا جلوس نکلا ہندوستان میں اس میں کہتے ہیں کہ پندرہ لاکھ مزدوروں نے کسانوں نے پورے ہندوستان در میں تو کمزور تو ان کو نہیں کہا جا سکتا کم سے کم گنتی کے لیاز سے کمزور یا کسی طرح سے دیپینڈنٹ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ بات بی سیئے کہ سرکار جو ہیں ان کے پاس اتنا اسلہ ہے اور اتنی دوسری طاقت ہیں اور پوری طرح سے ان لوگوں نے فوج کو اور پولیس کو اور جو بھی چاہیے کہ گورننس کی پورچ ہیں ان کو اتنا زیادہ قبضے میں رکھا ہوا ہے کہ ان کو ہلاپانا اس طرح سے ایک جگہ سے ہلاپانا اگر ممکن ہوتا ہے تو باقی ساری جگہ پہ بھو لوگ قبضہ کر لیتے ہیں ایک وقت میں ہم لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ Keral میں اور بنگال میں شاید انقلاب آ جائے گا اور وہاں پر طاقتیں جو ہیں وہ لیفت طاقتیں جیادہ مضبوط ہوتی جا رہی گی لیکن اس کے وہ چلتے ہوئے ہی باقی ہندوستان پہ اتنے زوروں سے قبضہ ہوا ہے ان طاقتوں کا کہ وہ دونوں سٹیٹس جو ہیں ایک طرح سے اکیل ہی پڑ گئی اور یہ نظر آنے لگا یہ دکھایا جانے لگا کہ یہاں پر کچھ ایسے صرف رہے لوگ ہیں جن سے کہ یہ امیدی نہیں کرنی چاہیئے کہ وہ کامیابی سے سارکار سے اللہ پائیں تو کچھ اس کا اثر ہوا کچھ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اقریبت پوری دنیا میں دیموکرسی موجود ہے اور دیموکرسی کو آپ ایک اس طرح سے چنواتی نہیں دے سکتے نہیں دینی چاہیئے میرے خیال سے کہ جہاں پر آپ صرف اسلہ کے زور پر اس طرح سے مار کٹ کر کے سرکار گرا سکے اور پھر اپنی سرکار اس کے بجائے میرے خیال سے لوگوں کی سوچی سمجھی جو بوٹ دینے کے ساتھ جو تبدیلی وہ لوگ لانا جاتے ہیں لوگوں کی سوچی سمجھی تبدیلی ہوتی ہے اور اس کا میرے خیال سے زیادہ زمبہ اثر ہوتا ہے اس لیے ریولوشن کا شاید اب ڈیفنیشن جو ہے تھوڑا سا بدلنا چاہیے اور اس میں ایولوشن کو شامل کیا جانا چاہیے کہ دیرے دیرے لوگوں کا اپنا دماغ دنگ کی کس طرح ان کی بہتری یعنی ایک ریفارمیسٹ اپنا راستہ ہونا چاہیے کہ ریفارمز کے ذریعے اپنا مزدوروں کا اقتدار قائم کر کے تو کیا جا اب میرے خیال سے ایک ہی راستہ چلنے سے کام نہیں چلے گا ابھی ایک ملٹی پرانگ اپروچ ہم لگوں کو رکھنی پڑے گی کہ ریفارمیشن بھی ہوتا رہے سوچ میں اور تبدیلی بھی ہوتی رہے اپنی سمجھداری میں اور کیا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جہاں پر تبدیلی ہو گئی ہے وہاں پر زیادہ کام چلتا رہے اور وہ کام نظر آتا رہے اندوستان کے اندر ویسے جو پچھلے کافی عرصے سے ایک مسلسل ایک رائٹ ونگ پولٹکس جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے اور یقیناً اس حوالے سے جو وہاں کے ادارے ہیں ان کے اندر بھی ایک رائٹ ونگ اور ایک ایک سٹیمیسٹ جو فورسز ہیں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے ہندوستان کے اندر اب اس صورت کے اندر جو وہاں پر کانفلیپٹ ہوگا وہ یقیناً وہ پھر زیادہ وائلنٹ ہوگا اگر آپ اگر آپ اس صورت میں ایک ریفارمسٹ ویو لے کے وہاں پہ ایک ریولوشن کی یا تبدیلی کی وہاں پہ کوشش ہوگی تو اس کے اندر یہ جو رائٹ ونگ سارے جو لوگ ہیں خاص طور پہ فار رائٹ وہاں پہ جو رام راج والے اور یہ اس طرح ہندو تاتا والے لوگ خاص طور پہ ان کی ایک سٹنٹ ہے وہاں پہ تو ان کے ساتھ پلس وہاں کے جو ہندوستان کے ادارے ہیں ان کے اندر بھی ایک جو ہے وہ سارے ایک بنیادی طور پہ تو سرمایہ درانہ ایک ان کا جو سٹرکچرز ہیں وہ سارے سارے سرمایہ درانہ اس کے تحت تحت ہیں اور ان کی جو ایک ساری سروسز ہیں سرمایہ درانہ نظام کے حوالے سے ہی ان کی ساری آگے آتی ہیں تو اس کے اندر یہ تبدیلی جو ہے جو کہ عام آدمی کے حق میں ہو اس کو ایک پورامن طریقے سے کیسے اس کے لیے جگہ بنائی جائے گی دیکھئے میں اس معاملے میں لینین کو کوٹ کروں گی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جس تبدیلی کو جس کلاس کو ہم ختم پر دینا جاتے ہیں اسی کلاس سے ہمارے سولجرز نکلیں گے ہمیں اپنے سولجر سپاہی ملیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ تبدیلی کی کوشش جو ادنسیٹر سروسز میں آئے لوگ ہیں وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ مرابر دیکھ رہے ہیں لڑائیاں لڑی جا رہے ہیں وہاں بھی آفیسلز لڑائی لڑ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں آئی ایس سڑک پر نکل رہے ہیں اور تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات صرف ہندوستان کے بارے میں نہیں ہے میرے خیال سے پوری دنیا میں ہے اور کہیں نہ کھیں ہم لوگوں کو لیفٹ کی کہ ہم لوگوں نے مذہب کو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ لیفٹس نے مذہب کو سمجھا نہیں اور مذہب کو استعمال نہیں کیا میں اس کا الٹ کہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے مذہب کو کبھی سیدھے سیدھے اٹیک نہیں کیا کسی بھی مذہب کو کسی بھی دھرم اور کیونکہ اٹیک نہیں کیا اس لیے وہ بڑھتا چلا گیا اس بات تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دھرم کو کا ہی رکھنا نہیں آتا ہے اس کے لیے خود اپنی بنائی ہوئی کوئی دیوار نہیں اسے وہ دیوار ہمیں بننا پڑے گا وہ دیوار جب تک ہم لوگ نہیں بنتے ہیں جب تک ہم لوگ یہ بات ساف کر کے نہیں کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ انسانوں کو دی جانے والی اپیم ہے جب تک ہم لوگ مارکس کے اس چیز پر پوری طرح سے بھروسہ کر کے اس کو اٹیک نہیں کرتے ہیں تب تک رائٹ ونگ بڑھتا ہی رہے گا کیونکہ سرمیدار اور چپٹریس جو ہے وہ تو ہر جو چیز اس کا ہاتھ میں آئے گی اس کا استعمال کرے گا ابھی اس کو مذہب سوٹ کر رہا ہے تو وہ مذہب استعمال کر رہا ہے اندوستان میں تو شاید اس کے لیے گنجائش ہو لیکن پاکستان میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مذہب کو کنفرنٹ کریں اس طرح سے کہ آپ کہیں یہ کوئی اندر مذہبوروں کے عام عوام کے حقوق کی بات نہیں ہو سکتی یہ بات پاکستان میں تو اہنی پر مشکل ہے ایک اس طرح سے جو ایک پیور ایک ایتھیسٹک وے میں اس طرح سے آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں جاید اس طرح سے ممکن نہ ہو لیکن میرے خیال سے رستے ہر جگی جیسا میں نے کہا کہ ہمیں ریستے اپنانے پڑیں گے پاکستان میں ایک چیز جو بہت مضبوطی سے موجود ہے وہ ہے sufism اور sufism مستقل انسان دوستے کے ساتھ کھڑا ہے اور ان لوگوں کی مخالفت کر رہا ہے جو عوام کو دبانے کی ختم کرنے کی یا کسی بھی طرح کا repression کرنے کی گوچش کرتے ہیں تو اس کا استعمال ہو چاہیے میرے خیال سے ہم لوگوں کو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایک ماہ وادی جیسے گروپ رہے ہیں یا ناکسلی گروپ رہے ہیں جو ایک جگہ پہ اسلاہ اٹھا کر کے لڑائی لڑے اور جیتے ہوئے جو چین میں ہوا ہم نے دیکھا کہ بارہ چودہ بارس ان لوگوں نے لاما ایک مرچ کیا اور پورے ملک ان لوگوں نے تبدیل کیا وہ آج ممکن نہیں ہم نے تیری چیزوں کا استعمال کرنے پڑے گا اگر اس وقت یہ کوشش ہو رہی ہے ہندوستان میں کہ ہندوزم کا جو ایک پہلو ہے اس کو پوری طرح سے سامنے لیا جائے اور اس کو اپنایا جائے تو ضروری ہے کہ مذہب کے ہی سطر پہ ہمارے جو ہندو دوست ہیں وہ دوسرا پہلو دکھائیں اسی طرح سے جیسے سوفیزم کا ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے جیسے ہم کرسٹینز میں وہ دیکھتے ہیں جو بہت ہی ملٹنٹ کرسٹین کرسٹینٹی ہے اور پھر وہ جو پیس لونگ اور لف پروپوگیٹنگ کرسٹینٹی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے مکمل تبدیلی ہو جائے ہم نے ضرورت مارکسزم کی پڑے گی ہمیں ضرورت کمینزم کی پڑے گی اور ہم اسی کو استعمال کریں گے لیکن سوچ بنانے کی جو بات ہے جو ہم ووٹ سے یا ڈیموکرسی سے تبدیلی لانے کی ضروری ہے کہ الگ الگ طرح سے لوگوں کی جو بند جماغی ہے اس کو ٹیکل کیا جائے آپ نے بات کی پاکستان کے اندر تو جو سوفیزم ہے وہ بہت سارا مذہبی ان کے ساتھ جوڑا وہ سیکولر نہیں ہے اس طریقے سے نہ ہی وہ اس طریقے سے اس کے اندر سے مذہبی نکالا گیا ہے وہاں کا سوفیزم جو ہے جو پاکستان کے اندر پائے جاتا ہے اس سوفیزم میں بہت کم ایک بڑی کانشیس ایفرٹ کی ضرورت ہے جتنی کے ترقیب ساند مومنٹ کو چلانے کے لیے ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے اس طرح سے سوفیزم کا وہ انگل جو کہ سیکولر ہے جو کہ زیادہ عوام دوست ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی اتنی وہاں پر رکوافٹے ہیں جتنی کے ایک ترقیب ساند پوری مومنٹ چلانے میں ہیں وہاں پر سوفیزم بھی سارا ایک طرح سے مردل ڈپ ہے اس کے اندر مذہبی انگ بھی بہت زیادہ ہے وہاں پر مذہبی سوفیزم بھی بہت ہے بلے شاہ کو ایک دو کو نکال دیں باقی سارے جو سوفیہ اکرام ہیں ان کا مذہب کے ساتھ اور اس حوالے سے ان کا لنکیا اور ان کو مذہبی حوالے سے ہی وہاں پر سیلیویڈ بھی کیا جاتا ہے یہ ایک وہاں پر سوفیزم کے حوالے سے بھی رکاورتو ہے ہندوستان کے اندر مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر کیا سورتیار ہے وہ آپ بتائیں کہ مذہبی حوالے سے وہاں پر سوفیزم کو ہندوستان کے اندر اس طرح سے بڑھایا جائے گا تو کیا اس سے ترکیسند موومنٹ کو وہاں پر بڑھاوا ملے گا یا ترکیسند موومنٹ کو کوئی اس سے فائدہ بھی ہوگا یا نہیں دیکھئے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے جتنی رفتار سے ڈائنمکس بدلی ہیں دنیا بھر کی اور جس طرح سے دنیا یونی پولر ہو گئی ہے ابھی ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو آزماتے رہیں ہر چیز کو اپناتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ دیکھیں کس چیز سے کہاں تک یہ نکل دی ہے اب ہم چیز کو تو انکار نہیں کر سکتے کہ جہاں پر سٹال اتیف کی بات ہوتی ہے جہاں پر آپ نے کہا بلے شاہ اور وارد شاہ کی بات ہوتی ہے جہاں پر ہم مادھولال کی بات کرتے ہیں کہ وہ ان کی مزار برابر میں ہے تو ہمارے پاس سیکلرزم کے یہ تو موجود ہیں ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے یا ہم اس کی مثال نہیں دے رہے یا ہم ڈر جا رہے ہیں وہ ایک چیز ہے میرے خیال سے زیادہ ہم لوگوں کا جو ہے وہ سیلس سینسرشپ ہے اگر ہم لوگ بھی تھوڑے سے مزبوط ہو کر کہ باہر نکلنے کے بارے میں سوچیں اور ان چیزوں کی بارے میں کھل کے بات کرنے کے بارے میں سوچیں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اگر بسفیمی کی طرف ہی بڑھ جائیں اور پھر خود کو مروا کر کے خبر میں لیٹے وے سوچیں کیا رہے ہم نے تو بہت اچھا کیا باتیر مار لیا اس کے بجائے اگر تھوڑی سی دیمے دیمے کوشش ہو تو میرے خیال سے کافی کام ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی گیرنٹی ہے گیرنٹی دیکھئے اس توپ کے داغنے میں بھی نہیں ہے کہ ریبلوشن ہو ہی جائے گا آپ کو بھروسہ کرنے ہی ہے کہ وہ سپاہی جن کو آپ نے جن کو لینن نے تیار کیا تھا تو وہ بھروسہ آپ کو عوام پہ رکھنا پڑے گا کہ عوام جو ہے وہ انٹس بیسک نہیں چاہتی کہ یہ اس طرح کی دوریاں ٹھیکنینرزم بھی ختم ہو ایکنومی بھی خراب ہو جائے اس وقت ہندوستان کی بہت بری حالت ہے ایکنومی کے لیے مطلب جو ملک غربت میں پچاس کے آس پاس پہنچ گیا تھا اس کو پھر ایک سو دو پہ لیا ہی ہے موجودہ سرکار دنیا بھر میں تو حالت بہت خراب ہے کسان کی حالت خراب ہے مزلول کی حالت خراب ہے چھوٹی بزنس کرنے والی حالت خراب ہے پیچرز کی حالت خراب ہے ضروری جو اس وقت ہے جس چیز کے لیے ہمیں پریشان ہونا چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ جو مذہب کتنا بڑھ رہا ہے اور کتنا حابی ہو رہا ہے میرے خیال سے فکر ہونی چاہیے کہ پارٹی کیوں نہیں اپنی طرف سے کوشش زیادہ کر لی اور کیوں نہیں ان مہازوں پہ اتر رہی ہے جہاں پر اس کو کامیابی مل سکتی ہے میں حضرت آپ کو تھوڑا سا دوبارہ پیچھے لے کے جاؤں یہ بتائیے کہ ہندوستان کی کومیسٹ پارٹی نے اس وقت اس پارٹیشن کی سپورٹ کیوں کی دو باتیں ہیں اس کے بارے میں جتنا میں نے پڑھا اور سنا اور جانا ہے اور پھر لوگوں سے باتجیت کی ہے ایک تو یہ ہے ایک تو آپ کے لہور میں ہی ہمارے بڑے سکولر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا آپ کے پچھلے والے پروگرام میں گویندی ساپ نے ان کی کتاب چھاپی ہے پاکستان کی لیفٹ پولٹکس پہ ان کی کتاب آئی ہے ایک تو حوالہ انہوں ہی نے دیا ہے کہ ماکسی اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ ہر کمیونٹی کو اپنے کلچر کو اپنے مذہب کو ایکسپریس کرنے کا اور پھرزرف کرنے کا اخواہ سے تو میرے خیال سے جتنے رائٹس ہو رہے تھے اور جتنے لوگ مارے جا رہے تھے اس وقت جو سیکریٹری تھے ہمارے پسی جوٹی کمیونٹ پسی جوٹی ان کو یہ لگا کہ اگر پارٹیشن نہیں ہوگا تو ظاہر ہے مارے تو زیادہ مائنورٹی کے لوگ جائیں گے اور مائنورٹی میں مسلمان ہیں تو مریں گے زیادہ مسلمان اس لئے انہوں نے سپورٹ کیا آپ شاید اس لئے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ کمیونزم تو لیکن یہ خون خرابہ جو ہے یہ تو بعد میں شروع ہوا تھا یہ تو یہ تو سارے فساد تھے یہ تو بعد میں شروع ہوئے تھے نہیں نہیں آپ کی ہسٹری غلط ہے ٹھوٹی ٹو سے خون خرابے شروع ہو گئے اور پارٹیشن میں خون خرابے نہیں ہوئے تھے ٹھوٹی ٹو سے شروع ہو گئے تھے پاکستان کی مانگ جو تھی وہ ہی کرے سے باد میں آئی اس سے پہلے سے رائت شروع ہو گئے تھے ٹھوٹی ٹو سے رائت چل رہے تھے اور مستقل بڑھ رہے تھے جب چھالیس میں مانگ جو تھی وہ باقاعدہ ایک کانکریٹ شکل بڑھنے پہ آ گئی پاکستان کا مطالبہ اور بڑھیں ٹھوٹی سیکس پہ پاکستان پہ ٹھوٹی سیون پہ تو خیر وہ تو بارڈر پہ اور پھر اندر بھی جس طرح سے خون خرابہ ہوا وہ اس کا ایک آلہ چپٹر ہے وہ چپٹر وہ جنرل سائٹ جو ہے اس ان رائٹ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مومنٹ جو ایک پارٹیشن ساری ہو رہی تھی اس کے اندر جو مسلمانوں کا خون خرابہ تھا زیادہ ہونا تھا اس کو بچانے کے لیے کومیونٹس پارٹی نے پاکستان ایک وجہ یہ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی جو میں میں اس کو صحیح نہیں سمجھتی کیونکہ آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ خون خرابہ تو چلتا رہا پارٹیشن ہو جانے کے بعد بھی چلتا رہا تو پھر اس اس کو سپورٹ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا دوسری وجہ جو تھی اور میرے خیال سے جو زیادہ ایک پر ایسے غلطی جس کو مانا بھی پاٹی نے پاڈے بھی یہ کہ چھوٹا ملک اگر بن جائے گا اور وہاں پر ریفت موبمنٹ اور پروگریسیب موبمنٹ چلے گی تو شاید انخلاب کی زیادہ گنجائش وہاں پر ہو اور کمیونیس موبمنٹ وہاں پر زور پاکر سکے اسی لیے سجازے کو بھیجا بھی کہا وہاں پر کہ اس جگہ کو مضبوط کیا جائے جو کہ اپنے آپ میں ایک چھوٹی ایک آئی ہے لیکن ریزلٹ تو اُلٹ نکلے ریزلٹ ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ کوشش کرتے رہنا ہے کہ بہتر ریزلٹ نکلے لیکن ریزلٹ کبھی کبھی اُلٹ نہیں کلتا ہے یہ بتائیے کہ آخر میں ہم پہنچ رہے ہیں کہ یہ جو ہیومنیزم ہے ہیومنیزم کا ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر ایک ہیومنیزم کے حوالے سے یہاں پہ ہیومنیزم کی بات ہوتی ہے جو یو اینو کا چارٹر ہے ہیومن رائٹس کا اس کے اوپر بات ہوتی ہے اور یہاں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس کی وائلیشن کا سختی سے دیاست کی طرف سے ایکشن بھی بہت لیا جاتا ہے جو پہ اس کے مقابلے میں پاکستان اور ہندوستان کے اندر ہیومن رائٹس کے حوالے سے لوگوں کے اندر ابھی تک وہ لیول اور ہیومن رائٹس کے کہاں پہ ہمارے رائٹس سٹارٹ ہوتے ہیں دین ہیومنیزم اور بھی اسی کی اویرنیس جو ہے وہ اسی سے بہت جو دور ہیں بھی لوگ یہ ہیومن رائٹس کی جو ہیومنیزم کی مومنٹ ہے اس میں اور مارکسزم میں کوئی فرق ہے یا یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں جی آپ دو چیزوں کی بات کر رہیں ایک تو جو ساؤکیشیا میں ہیومنیزم کی یا ہیومنیٹیرین کنسپس کی جو تھوڑی سی میں کپمی دیکھتی ہوں وہ اس کا سیدھا تعلق جو ہے وہ پیدائیش سے ہے جو آپ کی ذات پیدائیش سے تہ ہو جاتی ہے اور اس ذات کے حساب سے آپ رہتے ہیں وہ بنیاد میں ہے کہ ہیومنیزم اس طرح سے پنپ نپایا اور انسان کو انسان کے اوپر ضرم نہیں کرنا چاہیے وہ پوری طرح سے زور اور جڑ نہیں پکڑ بایا ہے آپ جو دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر زیادہ مضبوط ہے اور زیادہ آواز اٹھتی ہے اس کے لئے ہاں یقیناً میرے خیال سے زیادہ ضرم بھی یہاں سے ہوا ہے ہم لوگ یہ نہ بھولیں کہ کولنیز بنانے والے لوگ یہی سے نکلیتے یہی سرکار رہتی بریٹین بولیے یا فرانس بولیے یا پورچگار بولیے یہی لوگ یہی لوگ نکل رہے تھے ادھر ادھر اور کولنائز کر رہے تھے پوری دنیا کو انسلیف کر رہے تھے پوری دنیا کو اور یہی سے پھر یومنیٹیرین اور اس کی بھی بات یومنیزم کی بات بھی چروع ہوتی ہے مارکس بھی یہی ہیں مارکس یومنی میں کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ انگلینڈ میں آ کر کے پناہ پا رہے ہیں تب ان کو وہاں سے نکال دیا جا رہا ہے وہ بھی یہی پر لکھ رہے ہیں یہی ان کی لبریٹری بیگر سے یہاں وہ انڈیسٹرل ریولوشن کو study کر رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر سے اپنے انالیسس کر رہے ہیں وہ کے مزدوروں کو کس طرح کی ضرورت ہے اور کس طرح ان کے حق ہونے چاہیے یہ حق جو ہے یہ کم سے کم ہندوستان کے constitution میں تو پریزرگ اسی لئے موجودہ سرکار جو ہے اس کی بہت یہ کوشش ہے کہ constitution بدنا چاہیے پر ہم لوگوں کی پہلی اب لڑائی جو ہے سب سے آگے کی لڑائی جو ہو گئے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح سے اپنے constitution کو بچا گا ہے تو constitution میں یہ چیزیں پریزرگ ہیں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو سب سے lowest rung ہے society کی سب سے نچلی سیڑھی ہے وہاں تک احساس نہیں پہنچائیں کہ ان کے وہ حق کیا ہیں اور جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ نیچے کے سیڑھیوں پہ جو لوگ ہیں ان کے بھی حقوق ہیں بہت میرے بانی ڈاکساہبہ آپ کے ساتھ بہت مقصر باتیں ہوئیں ابھی باتیں تو بہت ساری ہیں تو میرا خیال ہے ایک پروگرام آپ کے ساتھ کافی نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ ٹرائی کریں گے انقریب آپ کے ساتھ اور پروگرام کیا جائے اور ہم آپ کے ساتھ مزید باتیں اس حوالے سے جو ایک پاکستان کی ہندوستان کی اور دنیا بھر کے اندر جو پروگریسی مومنٹس ہیں ان کا آج کی ہماری سیاست کے ساتھ ایک پریکٹیکل پولٹکس کے ساتھ کیا ریلیونس ہے اور ہم کب تک اور کیسے ان کو موثر بنا کے پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر اور دنیا بھر بھر میں انسانوں کے لیے ایک بہتر نظام بہتر طریقہ کار رہن سہن کا دے سکیں گے بہت بہت نیرونی بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہم آپ کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ السلام علیکم ٹیزر کے ٹی وی یوٹیوب چینل تنمیر زمان خان کا یوٹیوب چینل ہے جہاں براہ مختلف موضوعات پر ترقی پسند اور روشن خیال نکتہ نظر جان سکتے ہیں اسے سبسکرائب کیجئے اور چینل کو سپورٹ کیجئے